تو وہ شروعات ہی کیا وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم گھڑی ہے تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھئیہ تیرہ سال کی شرگل میں انہیں تین سو نہیں ملے بڑی باہر ہے تجھے پچاس بھی مل گئے ہیں یہاں پر تو بڑا بڑی کارٹ ہائی ہے بڑی پیچیدگی ہیں اس کے اندر آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے تو پہلا سوا کے سفر کا یہ ہے میرے بھائی میری بہنوں میرا خاندان میری قوم بیٹھی ہے سامنے ان کو کان نہیں دیتے کبھی اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو کہ کان نہیں دیتے ان چیزوں شروعات میں کان نہیں دیتے بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے شاید کل سے یہ ہی سمجھاتا ہے ہوں میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر ترقی خود بولتی ہے وہ عطاوتی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں انسان کا کام بولنا چاہیے ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے اور اب تو بینوں لوگوں بھی دنیا سے پوچھتے نہیں ماں باپ کو کیسے قائل کریں میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں یہ کرنا چاہتی ہوں ماں باپ کو کیسے قائل کریں کیسی انہوں نے ایگل سنانے آہا اب بھائی ماں باپ کو بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا ہے صرف دکھایا جاتا ہے قائل وہ خود ہو جائیں گے موہ کے فائر چلاتا رہے گا تیرا اپنا سایا نہیں مانے گا تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویجن اتارے گا یہ ہوتا ہی نہیں ہے تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پر راج کرنے کے لیے خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں سکوت ایک شیر کی خاموشی اس کے بالوں کے اندر وہ حیبت تو سب کو دکھتی ہے لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھئے گا انفینٹی سائیڈ آف لائنز تو ایک ورکشاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اتنا لوگ مانتے ہیں کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس میں خاموشیوں کی وہ تاروز بھونگتا ہے مگر وہ امپیک کریٹ نہیں کر سکتا شیر صرف صبح دھارتا ہے باقی کام اس کی شیر نہیں کر جاتی ہے اور اس کا امیج اور اس کا برینڈ کرتا ہے وہ کاٹ کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جس پہ وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں ان تنقیدوں میں ان نیگٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی کیونکہ آلڈی وہ وہ آلڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتا اس لئے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کی آگے کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کے اور ورنیربیلٹیز کو دیکھ لیں گے یہ سفر آگ کے انگاروں کا اس میں آپ اپنا آپ دکھائیں نہیں سکتے تو جو لوگ جہاں بیٹھے میں ہیں اور منو سلوہ آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے نادنگ بل چینج افیو وونٹ چینج این نادنگ بل پراؤگریس ایس لونگ ایس لونٹ پراؤگریس کچھ نہیں بگلے گا ان آنسووں کو وہ رمال نصیب نہیں ہوں گے کبھی ان عشقوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی تو نے کرنا ہے اپنے لئے میرے بھائی اور ہم نے کرنا ہے اپنے لئے اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچ رہا کوئی نہیں آئے گا آپ کے لئے نکل جائے نفسانوں سے یہ رونے دھونے وائننگ کرائنگ یہ جھگڑے یہ بھاگنا یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریئٹ ہوگا دوسرا اس کی اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی بڑے بڑے قبیلے ورائیتا نہ سا یدخلونا فی دین اللہ افواجہ فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر ایک پنڈ کے اندر انہوں پنجابی سمجھان دی ہے مسئلہ سے نہیں اے گا کر تھوڑے یہ میں پنجابی دے چٹھے لے ماردہ پہ ہیں اشکار ایک پنڈ کے اندر ایک حضرت نے ایک اچھے نیک انسان ہے آپ کی طرح کا آدمی تھا اس نے ایک پوزیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں ایک پنڈ کے اندر لوکا نے کیا بو تھی اپک جملہ ہمارے سوسائٹی تو بھائی تنو آندہ کی تنو کی پتہ آرکیٹیکچر کی ہوں دا ہے ڈیزائنز کی ہوں دے نے پلیننگ کی ہوں دی ہے تنو اللہ دا بھائی کی پتہ بڑا بڑا آیا اپنی طرفوں بو تھی ویک جا کے اس نے کہا بھائی ہم بدماشتے تھے دوسرے سجدے کرتے تھے آج شرافت پہ ہیں لوگوں نے چھوڑ دیا ادھر گیا ادھر گیا پورے پنڈ تھا کے اندر خوار ہوا کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیا ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر وہ غلامیاں جس کے اندر ساسوں پر نویں قبضہ کر چکی ہیں یا نووں پر ساسیں قبضہ کر چکی ہیں یا بچے کنٹرول میں نہیں ہیں تھامن سمجھ میں نہیں آرہا جنڈر ڈسکربیریشن پر قوم کی بیٹیوں پر ظلموں کے بہاڑ گھڑے کر دی ہیں انہوں نے یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا وہ صفے جو پھاڑ دیئے گئے وہ خط جو پھاڑ دیئے گئے وہ جس کے جواب نہیں آئے اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے وہ آگے سے کیا جواب تھوں تو یہ رستے جو بن نہیں سکے اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے وہ اسی طرح کے آئی ڈیئے لے کے وہ بھی گیا سب نے کسی نے نہیں اس کو مو دیا آگے سے انہیں کہا پھائی کوئی نہیں کرتا پہیا میں شروع کر لیں اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی کسی خواب کی سٹارٹ نا وہ کوانٹیٹیٹیو سٹرگل ہوتی ہے کوالٹیٹیو نہیں ہوتی مزدوری ہوتی ہے شروع شروع میں ایچ آر بھی ہم مارکٹنگ بھی ہم سیلز بھی ہم برینڈنگ بھی ہم سرداری بھی ہم مزدور بھی ہم سب کچھ ہم کوئی ساتھ نہیں ہوتا آپ سمجھائیں نہیں سکتے اگلے کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں تو اس نے خود ہی انٹے شروع لگا دی ماں پر بہرحال ٹوٹی بھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں بجری نہیں تمیز نہیں پہلی دیوار گھڑی کرنے کی کوشش کی بڑا خرچہ ہوا نقصان بھی بہت ہوا ایفیکٹیونیس بھی ختم ایفیشنسی بھی ختم لوگوں کی تنقیدیں وڈا آیا اپنی طرفوں دیوار بنانا شروع کر دیتا پتہ ہے کہ کچھ نہیں پہلی دیوار مکمل ہوئے تو پچیس فیصد مخالفت ختم ہو گئے یہ بہت ہے دو روپے کے جو پچیس فیصد پہ یہ گینشٹ ہوتے ہیں اور پچیس فیصد پہ ہی ڈھنڈے ہو جاتے ہیں دشمنی کا بھی والنگ کو نہیں نبانا آتا ہے ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو پچیس فیصد پہ ہی ڈھنڈی ہو جاتی ہیں انہیں پچیس فیصد معاد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے بکتی بھی بھی وہ پچیس فیصد کے اوپر تو پنڈ کے پچیس فیصد لوگ تو چپ ہو گئے پچیس فیصد نے کیا وڈ آیا ایک دیوار بنا گیا اچار بنانا ہے یہ دوار دا تو تین دواریں کھڑی ہیں اب آ چلنی ہے تیری دوار نکل جانی ہے بڑا آیا اپنی طرف سے پوزیٹیو باتے کرنے والا انقلاب لاؤں گا میں دنیا کے اندر